وہ غربت سے نکالا ہے ستر کروڑ لوگوں کو اگر تین پاکستان ملائے نا تو وہ ایک بنت ہے ستر کروڑ لوگوں کو نکالا ہے نوڈوڑی اس میں کوئی شاک نہیں اور ایک ایشو مجھے بہت زیادہ ہے چائنہ کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس لیس کا ایڈیا رہتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں اگر مسلم کی اگر بات کریں کس کنڈیشن میں رہتے ہیں سب سے پہلے پندت جوہلال نیرو ان کے ستارہ سالوں میں ان کے رشیا کے ساتھ رلیشن اچھے ان کے یو ایس کے ساتھ رلیشن اچھے جب آپ دنیا کی ٹوپ اکانومیز کے ساتھ چلیں گے پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک نقشہ جگہ پاکستان پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ڈیموکریسی وہ انڈیا میں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر کیوں ہے سب سے پہلے ان کا پرائیم منسٹر ستارہ سال جب یار آپ ایک بندے کو دس سال دے دیں تو وہ دس سالوں کو اندر پوری دنیا کا پوری دنیا کا نقشہ چینڈ کر سکتا ہے کیسے جب اس تک کام ہوگا آپ کی پریوٹیز ہوگی آپ مہدی سب کی بات کر رہے ہیں ان کی بیٹی پندت جوہلال نیرو کی بیٹی اندرہ گاندی ٹھیک ہے وہ 1966 سے لے کر 77 تک پھر 84 تک دو ٹنیور ٹھیک ہے یعنی چلے کیا ریزن ہے کہ جب آپ ایک بندے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ایک بندے کو پورا ٹائم دیتے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہوتی جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل بہت ہی ہٹ کے ہونے والی ہے ہم اکثر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی کسی انڈیا میں جی اچیویمنٹ ہوئی یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی لیکن آج ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ انڈیا کیسے گروہ کر گیا آج ہم یہ بات کریں گے ٹو نیشنز ٹو پرارٹیز کہ جیسے پہلے ٹو نیشن ٹو تھیوری تھی اب دو نیشنز اور دو پرارٹیز ہیں انڈیا جیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جارہا اور پاکستان ڈون فال کی طرف جارہا ہے یہ کب سے ایسا سٹارٹ ہوا میرے ساتھ جو موجود ہیں سی ایس 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 پیرنٹ ہیں بڑا زبردست ہے ان کے ساتھ ڈسکشن رہی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام سکلین ڈوگر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ سکلین ڈوگر سی ایس ایس کی تیاری بھی آپ کر رہے ہیں جی الحمدللہ جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے آپ نے سنا ہی ہوگا مجھے یہ بتائیں ٹو نیشنز ٹو پرارٹیز اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نائنٹین پورٹی سیون کی اگر بات کریں ہر چیز سیم تھی ریلوے سیسٹم سیم تھا انڈیا پاکستان کا جب پارٹیشن ہوئی اس کے علاوہ اگر آرمی کی بات کریں آرمی بھی ایکی تھی جو کہ ڈوائٹ کی گئی جو بھی سیسٹم ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ کا سیسٹم ایک جیسا تھا آج وہ اپنے سیسٹم کو کہاں پہ لے گے ہم اپنے سیسٹم کو کس جگہ پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں سبان بھائی آپ کا اور سپیشلی آدل بھائی بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بھی درد دل لکھنے والے لوگ ہیں جو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا تو کام ہے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا یا ان کے لئے سجیشنز دینا کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ہمارا یہ کام ہے تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کا بہت اچھا یہ ٹوپک ہے دیکھیں سب سے پہلے two nations two priorities اب سب سے پہلے کوئی بھی country اس وقت تک اپنی economy کو یا کسی بھی حوالے سے develop نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس country میں political stability نہیں لے کر آئیں گے سیاسی استقام کے بغیر کوئی بھی چیز possible نہیں ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں sorry لیکن یہ تو بہت سے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی انڈیا میں political stability ہے ہمارے یہاں نہیں ہے میں کہتا ہوں اصل issue کیا ہے وہ political stability آ کیوں نہیں پائیے تو سب کو پتہ political stability ہوگی تو ہی پاکستان یا کوئی بھی country بہتری کی طرف جائے گا 1947 سے لے کے اب تک 75 سال 76 سال میں کیوں نہیں آ پائی کون سا ادھارہ involved رہا یا کون سی powers کیا مولوی حضرات involved رہے کیا establishment involved رہی major اور core issue کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو politicians ہیں سب سے important جو ہے وہ رول انہوں نے play کیا ہے اس چیز کو تباہ کرنے میں جو ہماری priorities اس کے بعد establishment کا no doubt important role اس چیز کے اندر اب دیکھیں میں آپ کو simple بتاتا ہوں اگر انڈیا کے فرسٹ prime minister پندت جوہلال نیرو 1947 سے لے کر 64 17 years longest tenure ہے اب دیکھیں ہمارے ہار comparison آپ کر رہے ہیں two nation two priorities ان کا prime minister 17 years 17 سال first prime minister جب آپ دنیا کی top economies کے ساتھ چلیں گے پوری دنیا کے اندر کر 77 تک اور پھر 84 تک دوٹ نیور ٹھیک ہے یعنی چلے کیا بھی سبجیکٹ ہوتا ہے یہ بتائیں پاکستان بنا 1947 میں انڈیا ساتھ میں ملک فروز خان نون تھے جب آپ ایک بندے کو کھلونا سمجھ رہے ہیں چھے ماہ آتا ہے سال آتا ہے ڈیٹھ سال چلا جاتا ہے دیکھیں باہر سے انویسٹر کیسے آئیں گے کوئی بندہ آپ کو تین منتھ ایک prime minister رہتا اور اس کے اوپر انڈیا کے prime minister یہ بھی کہہ چکے ہیں politician یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اتنی تیزی سے ہم اپنے کپڑے نہیں بدلتے جتنی تیزی سے آپ اپنے prime minister جی دیکھیں یہی تو سب سے بڑی ریزن ہے نا کہ پریورٹیز کا فرق پھر کیسے آئے گا کہ آپ دیکھیں جو کوئی بندہ باہر کا ہے فارک زمپل چائنیز ہے رشیان ہے امریک نہیں یا کوئی بھی ہے وہ پاکستان میں آ کر ایک اچھی حوزری لگانا چاہتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ادھر تو ہلا آتی ایسے ہیں کہ سمپل یہ ہوتا ہے اگر جو جو جہاں سے جو جو کام چل رہا ہوتا ہے جو اتنے اتنے بڑے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں انویسٹر بھی جو ان سے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے ابھی ان کی گورنمنٹ ہے ڈیل ان کے ساتھ کریں گے ہم جب آگے پروڈیکٹ سٹارٹ کریں گے گورنمنٹ چینج ہو جائے گی ہمارے پروڈیکٹ کو نقصان ہو شہد اسی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے چھوڑتی جارہی ہیں انویسٹر وہاں پہ کبھی اپل آ رہا ہے کہ کبھی وہاں پہ مرسٹیز بان رہی ہیں کبھی وہاں پہ کوئی چیز مطلب انویسٹر بہت تیدی سے انڈیا میں جا رہے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات اب اب خود بتا رہا رہا تھے مہدی صاحب ان کا سیکنڈ ٹرنیور چل رہا ہے نو ڈاؤٹ ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اختلاف بھی معاشرے کے خود سے نہیں اگر پوزیٹیو ہو وہ کرنا چاہیے کوئی بھی ہو کریٹیسزم ہونا چاہیے لیکن پوزیٹیو میں اس کے بعد دیکھیں آپ میں رات کو ایک چیز بڑھ رہا تھا کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں مرسٹریز انہوں نے بنایا ہے وہ تقریباً کسیون فیفٹی کلومیٹر ایک سنگل چارج ایک دفعہ آپ اس کو کر دیں نا تو وہ ہو سکتی آپ دیکھیں جب آپ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے اس سے سب سے بڑا کیا ہوگا آپ کا جو پٹرول کی کنزمشن ہے وہ کم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا آپ پوری دنیا کے اندر آپ ڈیفینیٹلی ایک ملک اچھی گاڑیاں بنا رہا ہے پوری دنیا کے در اس کا نام جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں میڈ ان چائنا میڈ ان جپان چاہیے کبھی میڈ ان پاکستان بھی دیکھا کیوں نہیں دیکھا اس کی کیا ریزن ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑے یہی مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ جو بات کیا ہے بھی انہوں نے مرسیٹیز الیکٹرک مرسیٹیز جونسیا وہ لانچ کی ہے ہمارے سوشل میڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا میں یہ بات بہت وائرل ہے اس کے علاوہ مکا سنگھ ان کے جو ایک سنگر تھے انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی انڈین کرنسی میں شاپنگ کی یہ بھی پاکستان کے دوھا میں جا کے شاپنگ کی یہ بھی پاکستان کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی یہ ایچیومنٹس وائرل ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم پہلے جو ایپل کا سرور آیا وہ بھی وائرل ہوا اسے پہلے جو انہوں نے مزائل لانچ کیا وہ بھی ان سے ہم سیکھتے کہ انہوں نے یہ کرتی ہے ہم صرف ابھی یہاں تک کھڑے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کرتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے پالیٹیشن یہ کیوں نہیں بتاتے بس دوسری پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ انڈیا ادھر چلا گیا آپ ابھی وہاں پہ کھڑے ہو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کوئی روڈ میپ کیوں نہیں دیتے کوئی پالیسی کیوں نہیں دیتے دیکھیں سویب بھئی آپ نے بہت اچھا کوششن کی ہے میں سمپل آپ کو اس کے وارے میں بتاؤں گا کہ آپ یہی وہ بات ہے کہ جس کے لیے اس ساری عوام پریشان ہے پر ریزن کیا ہے کہ پریورٹیز کا فرق ہوتا ہے میں نے آپ کو لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا پریورٹیز بہت میٹر کرتی ہیں کہ ایک بندہ فارکزمپل ایک نیو چاہے وہ اسی لیول سے چاہے پرائیم نیسٹر ہے سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کی پریورٹیز کیا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے اپنے پاکستان کو اپنی پاکستان کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے میں نیلسن منڈیلا کی اکوٹیشن آپ کو سناؤں گا میں کبھی کبھی اکیلا اس کو بہت سنتا بھی اور اکثر مجھے رونہ بھی آ جاتا ہے نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ پولیٹیشن اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو پولیٹیشن ہے جیسے ہمارے ہاں وہ اگلے ایلیکشن کی سوچتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی نسل کی سوچتا ہے دیکھیں لیڈر پاکستان میں پولیٹیشنز زیادہ ہیں یا لیڈر زیادہ ہیں بلکہ لیڈر ہے بھی یا کوئی نہیں نہیں میں اگر نیوٹرل ایمانداری سے بتاؤں تو کوئی لیڈر نہیں ہے امران حان صاحب کو بہت لوگ کہتے ہیں میں ان کو لیڈر دیکھیں اختلاف رہے کہا کہ مجھو امران حان صاحب کی ذاتی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایز اگر وہ ہوتے تو آج دیکھیں آج کیا چل رہا ہے انڈیا میں لیڈر ہیں یا پولیٹیشنز ہوں گے لیکن لیڈرز ہیں وہاں پہ جی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیوں ہے دیکھیں جس کنٹری میں بھی اچھیومنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اب ادھر ہمارے ہاں کیوں نہیں لیڈر ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی پرائیم منسٹر اپنا ٹرنے اور پورا نہیں کر سکا تو اب دیکھیں اس کے اندر کیا فالٹ ہے نا اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر مسئلہ ہے تو مسئلہ پولیٹیشنز میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کلیپنگ دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے پروبلم تو ہے نا کسی جگہ پر بھائی ہماری زیادہ تر آڈینس موسٹلی آڈینس انڈیا کی ہے جب ہم یہ ایشیوز ڈسکلس کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سوئے بھائی آپ ان ایشیوز کو ڈسکلس نہ کرو سب سے پہلے جا کے اپنی ملٹری اپنی اسٹیبلشمنٹ یا ان کے ان کو بہتر کرو مجھے یہ بتائیں کیا کہ ملٹری کا ہی صرف قصور ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہی صرف قصور ہے میرا اور آپ کا پولیٹیشنز کا یہ جو سڑک پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں نہیں دیکھیں اس میں سب انوالو ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے لیکن میرا بھی ہے اور آپ کا قصور قصور ہمارا بھی ہے لیکن دیکھیں آپ آپ اور میں کیا کر سکتے ہم زیادہ سے زیادہ کوئی بھی ایشیو ہے ہم اس اس کو بتا سکتے اس کو ایسے سولو کیا جائے آپ کا کیا ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے مسائل کو ہائلائٹ کرنا لوگوں کے مسائل سننا حکمرانوں تک پنچانا آگے جو صاحب اختیار لوگ ہیں جو صاحب اختیار لوگا وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ چاہے ہماری گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ادارہ پریورٹیز ان کی میٹر کرتی ہیں پاکستان کے اندر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو انقلاب لانا کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلا ایمپورٹنٹ کام یہ ہونا چاہیے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو سیپریٹ اٹونمس بنا دیا جائے ان کے پاس اختیارات ہوں اب ادھر ہماری ایف آئی یہ ہے اس کو کون استعمال کر رہے دیکھیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی انہوں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے آپ نون لکھی ہے یہ وہ استعمال یار یہ کیا یہ ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں آپ نے بولا انقلاب آ سکتا ہے نوڈوٹ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں انقلاب آ سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے جو بھی کچھ بہتر بات کرنا چاہتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے دو تین چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہم لے آتے ہیں کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا یہ دوسری چیز ہم لے آتے ہیں مذہب کارٹ کو تیسری چیز ہم یہ لے آتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کے کہنے پہ یا انڈیا کے کہنے پہ یہ اس طرح کام کر رہا ہے مطلب اور پھر پبلک بھی ان لوگوں کی بات میں آ جاتی ہے کیا یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں یہ مذہب کارٹ کھیلنا ہم بند کر سکتے ہیں ہم یہ ایجنٹ ایجنٹ را کا ایجنٹ کبھی کہتے ہیں کبھی اسرائیل کا ایجنٹ کہتے ہیں یہ چیزیں ہم بند کر سکتے ہیں یا نہیں یہ چلتی رہی ہے یہ بند بلکل ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ کام کر کے دکھائیں جب آپ کام کر کے دکھائیں گے عوام کو پتہ چلے گا ایسے تو کوئی بھی بندہ آپ پر کرسکتا ہے کہ فلانا را کا ایجنٹ دیکھیں آپ کام بولتا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کر دوں گا میں ہی کہتا ہوں کہ میں اگر ادھر آیا تو میں یہ جو میں اپنے بتاتا ہوں اپنے اچیو میٹس میں وہ اچیو کر کے بتاؤں نا میں کام کر کے ہر بندے کا مو بند ہو سکتا ہے باتوں سے نہیں ہو سکتا دیکھیں جو بھی ہوتی ہیں نا چیزیں بات پھر وہی آتی ہے جو پولٹیشن ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں نیشن کو چینج انہوں نے کرنا ہوتا ہے ٹرینڈ ایک انہوں نے دینا ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے لیکن کوئی نا کوئی لیڈ تو ان کو کرے گا نا میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ ہم نے نیشن کے ساتھ چلنا یا ہماری نیبر کنٹریز چائنا چائنا کے اندر انقلاب لانے والا موزے تنگ تھا ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہے اس نے لوکل انڈسٹری پرموٹ کر کے لوکل سطح پر لوگوں کو پرموٹ کر کے یقین کرے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ستر کروڑ لوگوں کو اگر تین پاکستان ملائے نا تو وہ ایک بنت ہے ستر کروڑ لوگوں کو نکالا ہے نو ڈوڈی اس میں کوئی شک نہیں اور یہ میں کھلے عام کہتا ہوں چائنا کی بہت سی اچیویمنٹس ہیں چائنا جس پوزیشن پہ تھا 1948 کی اگر بات کریں 50 کی بات کریں اور آج بات کریں دنیا کی سوپر پاورز کا مقابلہ کر رہا ہے اور بننے جا رہا ہے دعویٰ کرتا ہے لیکن ایک ایشو مجھے بہت زیادہ ہے چائنا کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس چیز کا ایڈیا رہتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں اگر مسلم کی اگر بات کریں کس کنڈیشن میں رہتے ہیں وہ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے نا اس ایب اختیار یا مجورٹی میں تو پھر منورٹیز کو کچھ نا کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مان لیتا ہوں کرنا پڑتا ہے پھر پاکستان بار بار برما کی فلسطین کی ایون انڈیا کی بات کرتا ہے جدر تقریباً چوبیس سے تیس کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ تو بچارے تھوڑے سے چائنا میں مسلمان رہتے ہیں ان کی کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے مذہب کارٹ کھیڑتے ہیں جہاں پہ دل کرتا ہے وہاں پہ مذہب کارٹ جہاں پہ دل نہیں کرتا وہاں پہ ہم چوب چوب کر جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا دیکھیں بلکل آپ کی بات چھیک ہے دیکھیں اس میں پتا چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جو بھی ہمارے پولیٹیشن آتے ہیں جو ہمارے پرائیم نیسٹر آتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے ایک انڈیپنڈنٹ فورن پولیسی ہونی چاہیے آپ کی سب کے ساتھ برابری ایکوائلٹی اب آپ کیسے اس کو اچھیب کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر میں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا ایک ایشیا کے اندر دنیا کی ہر چیز اللہ تعالی نے نعمت دیا آپ ایشیا کے کچھا بلوک بنائے ڈالر کی ٹریڈ سے نیچے آئیں انڈیا نے 18 کنٹریز کو لوگ کیا 18 کنٹریز کو کہ آپ انڈین کرنسی میں وہ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں بلکل فائدہ اٹھانا چاہیے دیکھیں میں کہتا ہوں جب ہماری ہمارے اندر سب سے پہلی بات جب political stability ہے اس کے بعد economy strong ہوگی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے فائدے کدر اب دیکھا وہاں میں در بچاری بھوکی مار رہی ہے پاکستان کے اندر یقین کریں میں رات کو پڑھ رہا تھا انفلیشن نیئر ٹو فورٹی پرسنٹ پہ چلا گیا ڈالر ہنڈر سے نیچے ہے تو دیکھیں یہ کتنا ڈیفرنس ہاں ہمارے ہاں 300 کا ہے تو فرق تو ڈیفنیٹلی آئے گا نا تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اچھا بڑی ایک زبردست قسم کا question میرے mind میں آیا پھر یہاں پہ بات کو wind up کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں انڈیا آپ سب کو پتا ہے ہم نہ بھی طریف کریں انہیں بار بار کہتا ہوں انہیں ہماری طریف کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے وہ grow کر رہا ہے ایسے میں ہمیں ان کے ساتھ attach ہونا چاہیے مل کے آگے بڑھنا چاہیے انہیں بھی تھوڑا فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ سب سے اچھا کوشش ہے آپ کا اس کے لیے صرف ایک منٹ میں آپ کا لوں گا ہونہ کے چاہیے پاکستان کا اندار اگر اگر ہم ان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کو فالو کرنا فالو نہ بھی کرے گا اگر ہم ان سے سیکھ لیں اگر ہم ان سے سیکھ لیں فالو کا کچھ بات کچھ لوگوں کو گصہ آ جاتا ہے انڈیا کو فالو کرنا ہے ہاں دیکھیں اب میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہمارے جتنے پولیٹیشن ذات یاد سے باہر نکلے اپنی انا سے باہر نکلے ایک پلیٹ فرم ملکوں قوم کے لیے آئے ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے آج اگر انڈیا اوپر چلا گا ہم کیوں نہیں جا سکے چائنا چلا گیا ہے دیکھیں جپان چلا گیا دنیا کیسے سے کنٹری چلے گیا 75 ہم کیوں نہیں جا سکے اس کی یہ ہمارے سے کافی نہیں بہت زیادہ بنگلہ دیش کے ہاں بھی ڈالر ہنڈرڈ سے نیچے نائنٹی نائنٹی ٹو کا ہے ہمارے ہاں دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی ان کو اپنی پریورٹیز کو چھوڑ کر ملکوں قوم کے لیے ذات یاد سے نکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیشنز تب ہی صدریں گے یہ میری ابزرویشن ہے آپ ایکری ڈیس ایکری کر سکتے ہیں جب تک یہ پبلک میں اویرنیس نہیں آئے گی یہ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ اصل ایشوز کیا ہیں اور ہمیں کیس سائیڈ پر لڑا دیا جاتا ہے بھگا ائمر سے ہے افرادelier پر بھیجا جاتا ہے کبھی کشمیر پہ چورن بیچا جاتا ہے کبھی مذہب پہ چورن بیچا جاتا ہے اصل ایشو ڈیویلیمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اکانی کی اوپر کوئی بات نہیں کرتا تکنالوجی کے اوپر جو کہ اب دنیا چال رہی ہے تکنالوجی آپ نے جتنے بھی کنیکشن ہیں ایک انہیں میں نے مائک پکڑا میرا گھر کام ہے اس کے اوپر ایٹھو نہیں ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی بات دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک حقیقت میں مسئلہ ہے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں کوئی کسی کا بھی سپورٹر ہو وہ چاہے پی پلس پارٹی کا ہے نون لیگ کا ہے تحریک انصاف کا ہے ہمارا ہر ایک کا فرض بنتا ہے اخلاقی بھی ہر ایک پر پوزیٹیف کرٹیسزم کریں کیسے جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے وہ مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے وہ ہمارا مسائل ہے وہ کوئی بھی اس اگر عمران خان غلط کام کرتا ہے تو ساری نوجوان نسل کا یہ فرض ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے اب دیکھیں انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ ایشو کیا میں نے خود ان کے اپریشیٹ کیا کہ اچھا کام ہے اس سے بہت سارے گریب لوگوں کو ریلیف ملا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا بلکل پولٹیشنز کا بھی بہت کسور ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں اب لوجیکل بات کر رہے ہیں اتھینٹک بات کر رہے ہیں ہم اکیلے یہاں میں کھڑے تھے یہ کتنے لوگ آپ کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ انہیں آپ کی بات میں انٹرسٹ ہے انہیں پتہ چال رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے دیکھیں یہ کتنے لوگ کٹھے ہوئے یہ ہی اگر ہمارے پولٹیشنز ایسا کریں تو کیا تیزی سے چینج آئے یا نہ آئے دیکھیں یہی تو بادن اگر یہ سب اکٹھے ہو جو ملک و قوم کے لیے اپنے یہ نہیں ملک و قوم کے لیے حقیقتیں چینج آ سکتے ہیں نو ایشو اب یہی تو بات ہے نا ہمارے ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب کی اسمبلیز ڈیزولف ہوئی ہیں تو کونسٹیٹوشنلی جو ہے وہ ہمارے الیکشن ہونے چاہیے اب یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہم ہار جائیں گے جیت جائیں گے کیا پریورٹیز نہیں ہے ہمیں ہمارے اصل ایشوز نہیں پتہ بھی پوچھ لیتے ہیں ایک منٹ کا صرف سروے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا یہ یہ ملکی حلاط کے پیشل ایک لائن میں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا بس آب جو بھی آپ کے خیال میں یہی ہے کہ کوئی ماندار اسے کام نہیں کرنا ملکی حلاط ہی نہیں ٹھیک دیکھیں موسی یہی کہا جا رہا ہے کہ ملکی حلاط نہیں ٹھیک کاروبار تمہیں جبکہ اصل ایشو میرے حیال میں یہ ہے کہ ہمیں ٹکنالوجی کے اوپر کام کرنے سب سے پہلے اپنی ہسٹری کو بہتر کرنا ہے جو سچ ہے اسے سامنے لانا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے میرے خیال سے جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تب تک پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا اور ہمیں جب تک لڑا دیا جائے گا کبھی مذہب کے نام پہ کبھی کشمیر کے نام پہ کبھی شیعہ سنی کے نام پہ تب تک ہم نیچے سے نیچے جاتے رہیں گے بٹ یہ ہم کبھی کوئی نون لکھا پیپل پارٹی کا پیٹی آئی کا آپس بھی ہمیں لڑا دیا لیکن ہمارا فائدہ کوئی نہیں بس یہی چیز ہے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں آویر نیس آئے جتنا ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو آویر کریں اور پارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں